ہمارا سمائے بدلتا ہے اور سمائے کے انصار ہمیں آدمی بدلے ہوئے ہیں سمائے پھرے رپ ہوں یا پھریتے اپنا پرارفت جیسا جہاں سے ویسے پرنام ملتے وہاں سے میٹھے پھل اب لگیں گے کہاں سے بیج کڑوے تو وہ ہی چکے ہو راہی جاگو ہوا اب سویرہ پوری رجنی تو سوہی چکے ہو اس لیے بھائی یہ سنسار کے بارے میں جب سنت مہاپورس ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں تو اس لیے نہیں سمجھاتے کہ ہم نہیں ایکسن میں جیئے وہ اس لیے سمجھاتے ہیں تاکہ ہمارا ایکسن صحیح ہو جائے اور ایکسن کے لیے ہی تو یہ ڈائیریکسن ہے یہ ایکسن سے مکہوں ایکسن میں رہے اسی لیے سمجھاتے ہیں تو بھائی اجا بھگوان بھی ایک کھیل کرتے ہیں کب جب کوئی سنسار کے سمجھوں میں آسکت ہو کر بھگوان کوئی کا بھی سمرن کر دیتا ہے تب بھگوان کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن جرا دیکھنا ایک چھن ایسا آئے گا کہ تمہیں ہماری اور دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہ تن قیمتی ہے مگر ہے بیناشی کبھی اگلے چھن کے بھروسے نہ رہنا نکل جائے گی چھوڑ کائیا کو پل میں سدا سواس دھن کے بھروسے نہ رہنا ایک چھن میں بھوگی ایک چھن میں یوگی اچھن بھر میں گیانی اچھن میں بھی ہوگی بدلتا جو پل پل میں بھرتی اپنی کبھی اپنے من کے بھروسے نہ رہنا تجھ کو جو میرا میرا کہیں گے جروری نہیں وہ بھی تیرے رہیں گے مطلب سے ملتے ہیں دنیا کے ساتھی سدا اس ملن کے بھروسے نہ رہنا اور ہم سوچتے کام دنیا کے کر لیں دھندھام عرجت کر نام کر لیں پھر ایک دن بن کے سادھو رہیں گے اس ایک دن کے بھروسے نہ رہنا راجیس عرجت گروہ گیان کر لو یا پریم سے دھام گنگان کر لو اتوا شریرام نام رٹو نتنیم سے کسی انگن کے بھروسے نہ رہنا اس لئے بھائی سنسار میں رہتے ہوئے بھگوان پر بھروسہ رکھ کر بھگوان میں من لگا کر تن کو سنسار میں رکھو من کو بھگوان میں رکھو دو چیزیں ہیں ایک ہے دل ایک ہے دماغ آپ نے دیکھا کہ کئی بار لوگ روتے ہوئے ایک سجنائے میرے پاس بیٹھ کر بڑے دکھی تھے رونے لگے ہم کیا ہویا اور ہمارا دل ٹوٹ گیا ارے ہم کا دل کس نے توڑ دیا دھر والوں اتنا بھروسہ تھا انہوں نے دھر والوں دل توڑ دیا دل بات ہوسائی کہہ رہے ہیں کہ دھر والوں دل توڑ دیا یا اپنوں نے دل توڑ دیا جب دل توڑتے تو اپنے ہی توڑتے دوسروں کو جرورت کیا ہے جو توڑے اپنے ہی توڑیں کون کہتا جانے والے یاد پھر آتے نہیں کون کہتا جانے والے یاد پھر آتے نہیں توڑ کے دل جاتے جو دل چھوڑ کے جاتے نہیں اپنے والے ہی ستاتے غیر تو بدنام ہیں اور دوست سے ملتے جو غم دشمن بھی دے پاتے نہیں ہوتا یہ ہے اجھے ایک بات ہوتا رام کثہ یہ ہی سکھاتی ہے رام جی کی کثہ بیبیشن جی بھی پٹے اور سگریو جی بھی پٹے تو اپنوں سے ہی پٹے بڑے بھائی سگریو کے بالی بیبیشن جی کے بڑے بھائی رامان پٹے ارے بھائی تو وہ انہوں نے دل ٹوٹ گیا گھر والوں نے دل ٹوٹ دیا تو ہم نے ان سے سہان بھوٹی کے ناتے کچھ باتیں کہیں لیکن ایک بات پھر جب وہ تھوڑے آسوست ہوئے ہمارے سمجھانے سے تھوڑا انہوں نے ٹھیک لگا تو پھر ہم نے ان سے کہا کہ دل ٹوٹ گیا یہ تو دکھ کی بات ہے پر تم سے کہا کس نے تھا کہ گھر دل سے چلتے ہیں کئے کو لگایا تھا تو بھلے پھر کرتے کیا ہم نے کہا دیکھو ایک سیدھی سی بات ہے یہ گھر دل سے نہیں دماغ سے چلتے ہیں سنسار میں دماغ سے رہنا چاہیے سنسار میں سمجھ پوروک رہنا چاہیے تو پھر کیا کریں ہم نے کہا دماغ سے سنسار میں رہو گھر میں رہو پریوار میں رہو اور دل سے بھگوان میں رہو یہی جیون کی سکتہ ہے لیکن بھگوان میں ہم عقل لگائیں بھگوان میں تو ایسی عقل لگائے ہیں وہ ہیں بھی کی نہیں آج تک بیچار کر رہے ہیں دنیا پر بشواس اور بھگوان پر بیچار ہونا چاہیے کہ دنیا میں رہیں تو بیچار پوروک اور بھگوان میں رہیں تو بشواس پوروک دیو کی مہتہ نے بشواس کر لیا کہ میرے بھائی جیسا مہان کوئی نہیں اتنا بڑا ہونے کے بعد ننگے پاؤں میری رد کا سارتھی بن گیا بہن کو کتنا چاہتا ہے کتنا چاہتا ہے پر سچی بات یہ ہے کہ سنسار میں کوئی کسی کو نہیں چاہتا سب اپنے کو چاہتے ہیں اور اپنے لیے ہی سب کو چاہتے ہیں یہ نیم ہے بھگوان نے کہا اچھا بھگوان شیخ کرشت نے سوچا کہ پہلے ماتا کا ہی بھرم دور کروں جب وہ ایلت بن میں پہنچا آکاش بانی ہوئی اے کنس جس بہن کو تو اتنی ہار دکھتا سے رت میں بٹھا کر بیدا کر لائے جس بہن سے تیرا اتنا فریم ہے اسی دیوکی کا آٹھما لال تمہارا کال ہوگا اسی دیوکی کا آٹھما بیٹا تمہیں مٹائے گا تم مرو گے بس اتنا سنا تو ابھی دیوکی کے ہاتھ جوڑ رہا تھا مسکرہ مسکرہ کر دیکھ رہا تھا اب تو دیوکی کے بار پکڑ لیے تلوار کھیجے سیر ہی کٹ دو نہ رہے گا ماس نہ بجے گی ماس دیوکی ہی نہیں رہے گی تو لال کہاں سے ہوگا اور لال کہاں سے ہوگا تو ہمارا کال کہاں سے ہوگا یہ موت کو مٹانے چلا ہے موت کو مٹانے اس کو یہ لگتا ہے کہ دیوکی کا کال میری تلوار میں اسے دوسروں کی موت تو اپنے ہاتھ میں دکھائی دیتی ہے لیکن ابھیمانی کو کبھی اپنی موت نہیں دکھائی دیتی ہے کہ ہماری موت کس کے ہاتھ میں ہے اُدھر تو دھیانے ہی نہیں جاتا کنس اگر پریم سے بھرا ہوتا تو کہتا کہ بھائی جو ہونا ہے وہ ہے تو ہوگا یہ پرانہ تو ایک دن جائیں گئی کون عمل رہا ہے اب جو ہے ٹھیک ہے لیکن کیا پرانوں کے ڈر سے پرانہ جانے کی ڈر سے میں یہ پریم کا مارگ چھوڑ دوں دھرم کا مارگ چھوڑ دوں ایک سجن ہمیں ملے کہنے لگے ہم پہلے بہت دانپن کرتے تھے مہاراج بہت دانپن کرتے تھے پوجا پاٹ کرتے تھے اب ہم نے سب بند کر دیا ہم نے کہا کیوں کر دیا انہیں بہت دھوکھا ہوا ہمیں ہم کسی اور اُدیس سے دیتے ہیں لوگ دھوپیو کرتے ہیں تو دوسرے کیا کہیں ٹھیک کیا آج کل جمانہی ایسا نہیں دینا چاہیے یہ بڑے چالاک لوگ ہیں جو ناتک کرتے ہیں ارے ان کے دندے ہیں اور وہ کہتے ہیں اسی لئے میں نے تو بند کر دیا اچھا لگتا تو ہے کہ بڑی صحیح بات کہہ رہے ہیں پر صحیح نہیں کہہ رہے ہیں ہم نے ان سے دھیرے سے پوچھا ہم نے کہا بھوجن کرنے سے پیٹ کتنی بار خراب ہوا ہم نے کہا بھوجن بند کر دیا ہے وہ نے بھوجن تو بند نہیں کیا ہم نے بیوپار مگھاکا ہوتا تو کیا بیوپار بند کر دیتے ہیں کہ دان پر نہیں ملاتا بند کرنے کے ہاں یہ ہے کہ بھوجن کرنے میں پیٹ کھرا ہوا جس چیز سے ہوا اسے چھوڑ دیا دوسری چیز لینے لگے جہاں دھوکھا ہوا تو وہاں نہ کریں دوسری جگہ کرنے لگے دان پر بیوپار کرتے ہیں دوسری جگہ کرنے لگے